ہماری خوش مختیوں کی میراج ہے ہم اس جگہ پر حاضر ہیں جہاں آنے کے لیے کون سا عاشق رسول ہے جس کا دل نہیں تڑپتا ہوگا میری مراد شیر خدا مولا مشکل کشاہ حضرت علی کرم اللہ تعویٰ کریم کے روزے کی ہے الحمدللہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے نجف اشرف عراق مقدس میں ہم موجود ہیں اور مولا علی کی کیا شان ہے ان کے کتنے فضائل ہیں احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں سبحان اللہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت جن کی شان یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں جو خط و خلفاء راشدین میں سے ہیں ساتھ ساتھ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پیاری چہیتی صحبزادی کے لیے چھنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شہر ہیں بی بی خاتم نے جنت جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اس گھرانے کی خوبصورتی اور امپورٹنس کو سمجھیے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نبی پاک نے ان کو اپنا بھائی فرمایا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو اور پھر علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی شان یہ بیان فرمائی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اللہ اکبر پھر آپ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ اکبر اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت حارون تھے جو منظرت ان کی تھی تم میرے لیے ایسے ہی ہو مگر میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یعنی نبی پاک نے ان کو اپنا بھائی فرمایا پیارے آقا علیہ السلام بے انتہا محبت فرماتے مولا علی کی یہ شان بھی ہے کہ بچوں میں نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیت ہے وہ مولا علی شیر خدا ہیں آپ فاتح خیبر بھی ہیں اور خیبر کے میدان میں جو آپ کی بہدری اور آپ کی شجاعت اور آپ کی طاقت کا سبحان اللہ جو منظر سامنے آیا اور نبی پاک نے فرمایا تھا خیبر کی صبح کہ آج میں پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے وہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں سارے صحابہ چاہتے تھے ہمیں وہ پرچم مل جائے مگر وہ پرچم مولا علی کے ہاتھ میں آیا اور نبی پاک نے ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا اپنا لعاب دہن بھی لگایا دعا فرمائی تو آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور پھر آپ نے خیبر میں جس جوان مردی سے مقابلہ کیا اور پھر سبحان اللہ خیبر کا وہ دروازہ وہ کلے کا دروازہ جس کو چالیس لوگ مل کر ہلا نہیں سکتے تھے مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھا لیا تو خیبر شکن بھی آپ کو کہا جاتا ہے فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے بڑی عظیم شان ہے